بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وظیفہ ہر مقصد کے لئے ہے جتنے بھی مقاصد ہیں ان مقاصد کے لئے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں ہر مقصد انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہو جائے گا کتنا بھی بڑا مقصد ہو کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے دیکھیں قرآن ہمارا ہر مسئلے کا حل ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ہمارے لئے یہ شفاہ بھی ہے اور ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے یہ مومنوں کے لئے رحمت ہے جو بھی مسئلہ ہو آپ قرآن پڑھیں گے اللہ سے مانگیں گے اللہ پاک وہ مسئلہ حل فرمائیں گے اور آپ کا جو بھی مقصد ہو آپ یہ پڑھیں اگر کسی جگہ میں آپ کو کوئی رشتہ آپ کو پسند ہے آپ یہ وزیفہ پڑھ لیں اور کوئی رشتہ پسند نہیں ہے آپ اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں آپ کو کوئی اچھا حکمران مل جائے آپ یہ وزیفہ پڑھ لیں کوئی اچھا آپ کو ٹیچر مل جائے پہلا والا ٹیچر ہڑ جائے امادار پرہزگار محنتی ٹیچر آ جائے آپ یہ وزیفہ پڑھ لیں آپ کا کوئی افیسر ہے جو آپ کو تنگ کر رہا ہے آپ یہ وزیفہ پڑھ لیں اللہ پاک گیب سے انتظام فرمائیں گے وہ ہڑ جائے گا اور ایک اچھا افیسر آ جائے گا اسی طرح آپ آپ کا جو جو افیس میں جو آپ کا بوس ہے آپ کا منیجر ہے وہ آپ پر ظلم کر رہا ہے یقینا وہ ظالم ہے آپ بے بس ہیں پریشان ہیں آپ یہ وزیفہ سرک تین دن میں پڑھ لیں اللہ سے دعا کر لیں انشاءاللہ وہ ہڑ جائے گا اسی طرح جو بھی مسئلہ ہو جو بھی پریشانی ہو آپ کا کوئی ہمسایہ ہے آپ کو تنگ کر رہا ہے واقعی وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے تو آپ یہ وزیفہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں دیکھیں اللہ پاک کیسے انتظام فرمائیں گے تو کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو تو آپ یہ وزیفہ پڑھ کے اللہ سے مانگیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا مسائل کا حل کرنے والا اللہ بھاکے وہ ہر چیز پر قادر ہے یہ سورہ مائدہ ہے سورہ مائدہ کی جو نا یہ آخری آیات آخری آیات ہے اس کو صرف تین دن میں پڑھ لیں پڑھ کے جو نا آپ اللہ سے مانگیں آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا بڑا ہی مجرب ہے وہ تو آپ اس کو ایک دن میں کسی وقت فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے پہلے کسی وقت پورے دن میں آپ اس کو ستر مرتبہ پڑھیں گے ایک دن میں ستر مرتبہ اسی طرح تین دن تک پڑھتے رہیں گے تو پھر آپ دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ کام ہو جائے گا یقین کے ساتھ پڑھیں گمان بھی صحیح ہو کہ اللہ میرا کام بنا دے گا تو اللہ پاک انسان کے گمان کے ساتھ ہے وہ کام ہو جائے گا وہ آیات یہ ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ الشَّيْءٍ قَدِيرٍ زمین آسمانوں کا بادشاہ اللہ ہے وہ تمام یہ بادشاہ ہیں جو وزراء ہیں وہ فیسر ہیں سب کے دل اللہ کے قبضے میں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وہ ہر چیز پر قادر ہے جو چاہے جیسے چاہے جہاں چاہے اللہ پاک کر سکتا ہے وہ اللہ نے کیا ہے تو یہ وظیفہ پڑھ کے انشاء اللہ تعالیٰ آپ کا کام ہو جائے گا وَآخرُ دَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ